ہریانہ میں کسان پرم پراغت خیتی کو چھوڑ کر اب باغبانی کی اور رکھ کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ کسان فل اور سبزیوں کی خیتی کر ایک اچھا منافع کمہ رہے ہیں ایسا ہی کچھ دیکھنوں کے ملاہ ہریانہ کے لوہارو میں جہاں ایک پرگتی شیل کسان نے انار کا باغ لگا کر آلگی کرشم کر دکھایا کس طرح سے اس کسان نے انار کی باغبانی شروع کی ریپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں بہارو کے احمد واز کھیڑا گاؤں میں ایک پرگتی شیل کسان تارا چند نے انار کا باغ لگا کر ایک نیا کرشمہ کر دکھایا پہلے یہ کسان باجرہ کے ہوں چنا موگ گوار کے ہوں کے کھیتی پر ہی نربر رہتے تھے وہیں تارا چند کسان نے باغبانی بیبھاگ کی مدد سے ریگستانی کے ٹیلوں پر انار کا باغ لگا کر ایک نئی مثال قائم کی ہے بڑی بات یہ ہے کہ کسان تارا چند نے انار کے باغ کے ساتھ ساتھ کننوں پر کام کرنا بھی شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی جل بھنڈارن ٹینک اور پیاج اوپن فیلڈ ساتھ ہی گودام باغبانی بیبھاگ کی طرف سے بنا رکھا ہے تارا چند کسان نے باغبانی بیبھاگ کے مادھیم سے نئی نئی کھیتی کی تقنیقی سیکھی وہیں تارا چند نے پہلی بار سال 2020 میں انار کا باغ لگایا جس میں 500 پیڑ ہیں اور اب فل لگنے شروع ہو گئے ہیں وہیں کسان تارا چند نے ناسک سے پرتی پیڑ 66 روپے میں خریدا وہیں کسان تارا چند نے جل بھنڈارنڈ کا وارٹر ٹینک بھی بنا رکھا ہے جس میں 3,50,000 روپے کے قریب کی لاغت آئی ہے اس پر باغبانی بیبھاگ نے 75% سبسیڑی دی ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں دیرے دیرے جلستر نیچے جا رہا ہے اور پانی ختم ہو رہا ہے اس لیے پہلے سے ہی انہوں نے ٹینک کو بنوا دیا تاکہ ٹینک بھر کر انیے شروعوں سے کھیتی کر سکے وارٹر ٹینک کے ساتھ سولر پمپ بھی سبسیڑی پر لگوایا ہوا ہے تاکہ لائٹ نہ آنے پر سبجی اور انیے کھیتی کی سمیں سمیں پر سچائی ہو سکے اور کھیتی پر بھاوید بھی نہ ہو آپ کو بتا دیں کہ کساند تارا چند نے 2021 اور 2022 میں پیاج بھاگوانی ویباگ دوارا پیاج بھنڈارن بنوایا جو 87,500 میں بن کر تیار ہوا جس پر ویباگ کے دوارا 50% سبسیڑی دی گئی جس کے شمطہ 25 میٹرک ٹن ہے وہیں کساند تارا چند نے بتایا کہ وہ لمبے سمیں تک اس نے پیاج کی کھیتی کی لیکن جب پیاج نکل کر آتا تھا تو اس کا صحیح ملیے نہیں ملتا تھا جس کے بعد اس نے پیاج بھنڈارن بنایا جس کے بعد تارا چند کو صحیح بہو ملنے لگا تب وہ پیاج کو بھنڈار سے نکال کر بیچ دیا کرتا تھا اسی لئے اس نے پیاج کا بھنڈار بنایا ہے وہی جنتہ ٹی وی سے باتجیت میں کساند تارا چند نے کہا کہ میں بھاگوانی کی کھیتی کرتا ہوں اور ساری مدد ہریانہ سرکار اور ویباگ سے ملی ہے اس نے کہا کہ میں انہے کسان بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں موسیقی پانسو پیادلہ رکھے ہیں دوزار بیش میں لائے تھا تو کیا کیا فائدہ ہے اسے بھاگ سے بھاگ میں بڑیا فائدہ ہے جی پھڑ دے رہے ہیں تو آپ نے یہ ٹنک ٹنک پانی کی بھوستہ کھاتر بنو ہے تو سرکار سے کیا مردت بھیلی ہے دو اکتیس پوری سبسیٹی ملی ہے ہاں تو اس کے بعد میں آپ نے یہ پیاج کے لیے بندان کا جو بنو ہے اس میں کتنی سبسیٹی ملی ہے اس میں ستاسی پانسو تو کیا کیا فائدہ ہے اس کی اس کا جی پیاج گیر دیا اپنا پاڑ کن ہے اور یہ باکم ہو تو آم ڈال دیا کہ میں تیجی آؤ پھر دے دیا پہلے کی جو کھیتی کر رہے ہیں پیاج کی کھیتی کر رہے ہیں کیا انترمان کے چلنے ہیں ان میں جی پھائدہ ہو گیلری کھتی میں کوئی فائدہ ہو پہنے ہیں پہلے کون کون چی کھیتی کر دیا گیاں کی کپاس کی بازرے کی گمار کی یہ اڑکی فسل ملن اس سمیہ کے انوزار نئی نئی تقنیکی سے کھیتی کریں تاکہ کھی کھیتی گھاٹے کا سوادہ نہ ہو اور اچھا منافع بھی مل سکے لوہارو سے جنتہ ٹی وی کے لیے مہا سنگھ شوران کی ریپورٹ موسیقی ہوجہ